بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ریسپی ایک بہت ہی مزیدار سے باسپوسا کیک کی ہے بیسیکلی ایٹ ایسا میڈل اسٹن ڈیزرٹ اس کو ایجیپشن ڈیزرٹ بھی بولتے ہیں اور ہم اس کو سوجی کا کیک بھی بول سکتے ہیں کیونکہ اس میں میجر جو انگیڈنٹ ہے وہ سوجی یوز ہوتی ہے میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس کو بہت ہی آسان بنا کر شیئر کر سکوں تاکہ آپ اس کو گھر میں ٹرائے بھی کر سکیں تو چلے ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارا سٹیپ ہونا چاہیے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جس پین میں کیک بنا رہے ہوتے ہیں اس کو آئل سے گھریز کر لیتے ہیں میں نے اس کو آئل سے گھریز کیا ہے آپ بٹر بھی اس کر سکتے ہیں اور میرا پین سائز جو ہے وہ 8x8 انجز ہے اس کو گھریز کرنے کے بعد میں ایک سائٹ پر رکھ لیتی ہوں اب میں نے ایک میکسنگ باغ لیا ہے اس پر میں نے ایک عدد انڈا لیا ہے اور اس کے بعد میں نے آدھا کپ چینی لی ہے جو نارمل چینی ہمارے گھر پہ یوز ہوتی ہے میں ہینڈ مکسر کی مدد سے اس کو مکس کروں گی کیونکہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ یہ آپ کو آسان لگے تو میں کوئی بھی فینسی ٹھول اس میں یوز نہیں کریں تب تک ہم نے اس کو مکس کرنا ہے جب تک کہ چینی جو ہے وہ میلٹ نہ ہو جائے اور جو انڈا ہے وہ اپنا کلر نہ چینج کر لے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آل موز جو ہے وہ ریڈی ہے اور یہ تھوڑا سا فلفی بھی ہو گیا ہے مکس ہونے سے انڈے اور چینی کو اچھے سے مکس کر لینے کے بعد اب باری آتی ہے آئل کی میں نے اس میں آئل یوز کیا ہے ویجیٹیبل جو آئل ہوتا ہے ہمارے گھر میں جس کے اپنی کوئی خاص خوشبو نہیں ہوتی ہاف کپ اور اس کو بھی ہم نے اس میں اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ایک کپ دہی استعمال کیا ہے جو نارمل دہی بازار سے مل جاتا ہے وہی دہی میں نے اس کیا اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ یہ لمپ فری ہو دہی کو اچھے سے مکس کر لینے کے بعد جو ہمارا بیٹر ہے وہ تیار ہے ہمارے ویٹ انگریڈنس جو ہیں وہ ختم ہوئے اب ڈرائی انگریڈنس کی طرف آتے ہیں اس میں آتے ہیں ایک کپ سوجی میں نے بازار سے جو سوجی ملتی ہے وہی اس میں استعمال کیا اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں پھر میں اس کو تھوڑا سا کیکی ٹیکچر دے رہی ہوں تو میں نے اس میں ون فور کپ جو فلار یعنی میدہ یوز کیا ہے اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اس ٹیپ کو سکپ کر سکتے ہیں میدہ پہلے سے چان لیجئے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اور اس میں ہم ڈالیں گے ون فور ٹی سپون وینیلا پاوڈر کیونکہ وینیلا پاوڈر کی بہت سٹرانگ سمیل ہوتی ہے تو وہ کم سے کم وہ سوجی اور کوکنٹ کے کیک کو کہتے ہیں اس میں بہت مزیدار ان دونوں چیزوں کا فلیور ایکٹیو ہوتا ہے کیونکہ یہ ان دو میجر انگریڈنٹ سے بنتا ہے اچھے سے ہم اس کو میکس کر لیتے ہیں میکسنگ بہت ضروری ہے اس ٹیپ پر کیونکہ جو وینیلا پاوڈر یا وینیلا ایسنس ہم ڈالتے ہیں وہ اچھے سے اس میں میکس ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے جو ریسیپی کے سٹارٹ میں مولڈ ریڈی کیا تھا اس پہ ہم اس کو ٹرانسفر کر لیتے ہیں کسی آف پیکس پہ چولا کی مدد سے اس کو ایون بھی کر لیں اچھا اگر آپ کے پاس گلاس مول نہیں ہے تو آپ سمپل جو مولز ہوتے ہیں سانچے وہ بھی اس کر سکتے ہیں جو اون فرینلی ہوں اس کو ایون کرنے کے بعد ہم اس کو 180 دیگریز پر 20 سے 25 منٹ تک بیک کریں گے میڈل ریک پر اور جو 20 منٹ گزر جائیں تو آپ اس کو اپر ریک پر جو ہے وہ شفٹ کر لیں اب آتے ہیں شوگر سیرپ کی طرف اس کے لئے شوگر سیرپ ہم نے ریڈی کرنا ہے اس میں صرف ایک کپ چینی ہاف کپ جو پانی ہے وہ ڈال لیں اور اس کو جسٹ میل کر لیں اس کو ہم نے ڈبل نہیں کرنا سائز میں نہ اس کو تھکن کرنا ہے پس جسٹ اس کو میل کرنا ہے اور یہ ہمارا مزیدار سا باس پوسہ کیک جو ہے وہ ریڈی ہے اس کو ہم پیسز میں کاٹ لیتے ہیں اچھا میک شور جب آپ کاٹ رہے ہوں کیک کو تو یہ دس منٹ پہ جو ہے پاہر آون سے آپ اس کو تھنڈا کر چکے ہوں تقریباً دس منٹ تک اور نہ پھر یہ بہت سافٹ ہوتا ہے تو ٹوٹنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے گرم ہوتا ہے اس سے جل جانے کا خطرہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہم نے شوگر سیرپ ریڈی کیا تھا اس کو ہم ایونلی اس پہ سپریٹ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شوگر سیرپ کوئی یعنی تھک نہیں ہے بس جسٹ میں نے چینی ملک کی ہے اور اب میں اس کو جو پستے ہوتے ہیں پاورڈر پستہ پاورڈر سے میں اس کو گھانش کروں گی آپ بادام سے بھی کر سکتے ہیں تو ہمارا مزیدار سا میڈل اسٹرن ڈیزرٹ باس پوسا ریڈی ہے ای ہوپ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی میں نے اپنی طرف سے کافی کوشش کی ہے کہ میں آپ کو آسان سے آسان طریقے میں ریسپی سمجھا سکوں تاکہ آپ اس کو ٹرائے بھی کر سکیں انشاءاللہ آپ پھر ایک اچھی سی ریسپی کے ساتھ ملیں گے تب تک کیلئے مجھے اجازت دیں اور جن لوگوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور سبسکرائب کریں پھر کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ